نام ورشخصیات کے مالی امور پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی تحقیقات پینڈورا پیپرز مکمل ہو گئی پینڈورا پیپرز سے زیادہ پاکستانیوں کی نام شامل ہیں پینڈورا پیپرز ایک کروڑ انیس لاکھ فائلوں پر مشتمل ہیں تحقیقات میں دنیا کے ایک سو سترہ ملکوں کے ایک سو پچاس میڈیا اداروں کے چھے سو سے زائد ریپورٹرز نے حصہ لیا صحابتی دنیا کی اس سب سے بڑی تحقیقات میں پاکستان سے دی نیوز کی عمر چیمہ اور فقر دورانی شریک ہوئے نام ورشخصیات کے مالی امور کی تحقیقات کا کام دو سال میں مکمل ہوا تحقیقات کی تفصیلات آج سامنے آئیں گی کامیڈی کے بیتاج بادشاہ عمر شریف جرمنی کے اسپتال میں انتقال کر گئے خاندانی ذرائقہ کہہ رہا ہے کہ عمر شریف کا جرمنی میں ڈائلیسز کیا جا رہا تھا اس دوران ان کی حالت بگڑ گئی تھی عدکار کا ڈیٹس سیٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا عمر شریف کی میت کی پاکستان روانگی کے لیے کلیرنس فیر کو ملے گی عمر شریف کو کراچی سے واشنگٹن کے لیے ائر ایمبولنس کے ذریعہ امریکہ روانہ کیا گیا تھا ائر ایمبولنس جرمنی کے شہر نیورنبرگ میں رکی تھی عمر شریف کو تھکاوت اور ہلکے بخار کا کہہ کر نیورنبرگ کے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا پوری دنیا کے لیے ہنسی بگھیرنے والا شخص تھا ہمارا عمر سب کو ہنساتا رہتا تھا دنیا کو ان کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھا تھا تو بیک سٹیج میں نے دیکھا کہ شارو خان صاحب ان کے قدموں میں آکے بیٹھ گئے مطابع چن صاحب پتا چلا کہ عمر شریف پر فارم کرنے سٹیج میں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میری فلائٹ کینسل کرا دیں میں کل واپس جاؤں گا مجھے عمر شریف کی پرفارمنس پیکنی ان کا ایکٹ دیکھنا ہے جب تک کامیڈے رہے گی عمر رہی نکل ہوتی رہے گی ہماری تو بہت یاد ہیں مجھے تو وہ فنکاروں جس کو وہ اپنی گاڑی میں پہلے دکھر ٹرامے میں رہی نکل کر آئے عمر شریف کے انتقال پر فنکار برادری کا اظہار افسوس جی او نیوز سے گفتگو میں عمر شریف کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے ساتھی فنکاروں کی آواز بھرا گئے عدکارہ سلومی نے کہا کہ عمر شریف لوگوں کی مدد کرتے تھے پاکستان کا سرمایہ تھے عدکارہ میرا نے کہا کہ عمر شریف دل کے بادشاہ تھے شکیل صدیقی نے کہا کہ جب تک کامیڈی رہے گی عمر شریف کی نکل ہوتی رہے گی سلیم آفریدی نے کہا کہ آج کہہ کھاہ مر گیا لافٹر کا انتقال ہو گیا ریشم نے بتایا کہ انہوں نے شاروخ خان جیسے سپر سٹار کو عمر شریف کے قدموں میں بیٹھے دیکھا ہے جعوید شیخ نے کہا کہ چالیس سال کا ساتھ ختم ہو گیا وہ تو پر امید تھے کہ عمر شریف کی صحت کا جسم منائیں گے ہدایتکار سید نور نے کہا کہ علمیہ یہی ہے ادھکار جونی لیور نے کہا کہ عمر شریف جیسے لوگ مرتے نہیں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لیکن ایسے لوگ کہاں مرتے ہیں بھائی تو زندہ رہتے ہیں پنگار لوگ کہاں جاتے ہیں بلکھو رہتے ہیں ہمارے دلوں میں رہتے ہیں راج کرتے ہیں سٹیج شوز، تیئٹر، ٹی وی، فلم عمر شریف نے فن کے ہر میدان میں شہرت کمائی چوتہ سال کی عمر میں سٹیج ادھکاری سے کریئر کا آغاز کیا اسی کی دہائی میں ان کے سٹیج شوز کو خوب پذیرائی ملی ان کے مشہور سٹیج شوز میں بکرا کھستوں پر، بڑا گھر پر ہے اور دیگر شامل ہیں عمر شریف نے کئی فلموں میں ادھکاری کے جوہر دکھائے انہوں نے مسٹر چار سو بیس، مسٹر چارلی سمیت کئی فلموں میں کام کیا جیو ٹی وی کا مشہور شو، دا شریف شو مقبول ترین پروگرام ثابت ہوا قومی ایوارڈ، نگاہ ریوارڈز، گریجوئٹ ایوارڈز سمیت عمر شریف کو کئی ایوارڈز سے نبازا گیا عمر شریف کو جنوبی ایشیا میں کومیڈی کا کنگ مانا چاہتا تھا مزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کالدم تحریک طالبان کمافی کی مشروط بیشکش پر نئی بحث چھڑ گئی مسلمی اگ نون اور پیپلز پارٹی کی مخالفت رانہ سناولہ نے مشروط بیشکش کو این آروں قرار دے دیا کہا کہ عمران خان آپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں مگر مولوی فقیر کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں آپوزیشن پر مقدمے برانا چاہتے ہیں مگر کالدم ٹی ٹی پی سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں کالدم ٹی ٹی پی نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا پیپلز پارٹی کی سینٹر رزاروانی کا معاملے پر پارلیمنٹ کا اجلاس ملانے کا مطالبہ کہا کہ پاکستانی عوام اور پارلیمنٹ کی یہی قسمت رہ گئی ہے کہ انہیں اہم قومی سیکیورٹی فیصلوں کی اطلاع غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو سے ملتی ہے امریکہ کو فضائی اور زمینی راہداری دینے کے حوالے سے بات بھی امریکی سینٹر کی کاروائی سے مندر عام پر آئی جنہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا ان کا کیس الگ ہے وہ لوگ جو نکلیں مکانی کر کے چلے گئے ان کا کیس الگ ہے سو یہ بہت عالی سطح پر باتشید ہو رہی ہے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کرنے والوں کا کیس الگ ہے اور وہ لوگ جو نکل مکانی کر کے چلے گئے ان کا کیس الگ ہے شیخ رشید کا اپوزیشن کو جواب کہا کہ انہیں پتا ہے گوڈ کون ہے بیڈ کون ہے جو اتیار بھینگ دے اس سے بات ہو سکتی ہے باتشید کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ابھی تو آغاز ہے بہت عالی سطح پر باتشید ہو رہی ہے وفاقی وزیر فواہ چودی نے کہا کہ امن کے لیے ایسے گروپ سے باتشید ہو رہی ہیں جو بھٹک گئے تھے ملک میں امن ہوگا تو ہی معیشد مستحکم ہوگی پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اہد کرنے والوں کو قومی ادھارے ملائیں گے شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں دہشتگردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ آئی ایس پی آر کے بطابق دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا حملے میں ایف سی کے چار جوان اور لیوی کا سب انسپیکٹر شہید ہو گئے جمعہ کو پیٹرول کی قیمت پانچ روپے فی لیٹر بڑھی الپی جی انتیس روپے فی کلو مہنگی ہوئی اگلے ہی روز سی این جی کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ کر دیا گیا سندھ میں ایک کلو پر بندرہ روپے پنجاب میں آٹھ روپے بڑھا لیے گئے سندھ میں نئی قیمت ایک سو اسی روپے فی کلو ہو گئی سی این جی اسوسییشن کی صدر غیاس پراچہ نے کہا کہ گیز کی قیمتوں میں اضافہ سیلز ٹیکس اور ڈالر کی قدر بڑھنے کے باعث ہوا ہے الین جی کی امپورٹ پر بھی فوری سیلز ٹیکس کم کیا جائے وزیراعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل خفیہ ہے اگر یہ تفصیل بتا دی تو پاکستان کی مفاد کو نقصان ہوگا وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائی کورڈ میں جواب جمع کرا دیا عدالت میں غیر ملکی سربراہان مملکت کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات شہری کو فراہم کرنے کے کیس کی سمار عدالت نے پاکستان انفرمیشن کمیشن اور مطلقہ شہری کو نوٹس جاری کر دیے گوادر میں سمندری طوفان شاہین کے اثرات تیز ہوایاں اور سمندر میں تقیانی تیز لہروں کے باعث لنگر انداز کشتیوں کو نقصان بارش کے بعد تیز ہوایاں مطلعہ برالود گوادر شہر کے مقتب مقامات پر بارش کا پانی جمع کئی لاکھوں میں بجلی کی فراہمی موطر رسنی اور مارا اور جیوانی میں تیز ہوایاں تیز ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش طوفان کراچی سے مزید دور ہو گیا شہر میں موسم خوشگوار مقتب علاقوں میں بونہ باندی کراچی میں ڈی جی ایکسائز انٹیکسیشن کی دفتر پر پولیس کا چھاپا اخواہ شدہ شخص بازیہ ایکسائز انٹیکسیشن کی ملازم سمیت تین افراد گرفتار پولیس کی مطابق اور رنگی کے رہائشی کو ایکسائز انٹیکسیشن کے اہلکاروں نے پولیس وردی میں ملبوس افراد کے ساتھ گھر سے اٹھا لیا دو طول سونا نقد رقم اور قیمتی سامان بھی ساتھ لے گئے اہلے خانہ کو طاوان ادا کرنے کی لیے آئی ایچ اندری کے روڈ پر ملایا اور ڈی جی ایکسائز کے دفتر میں لے گئے اہلے خانہ کے ساتھ آنے والی پولیس نے چھاپا مار کر مغوی کو برامت کر لیا اسی شخص گھج اندری میں ایک ڈی ایس پی بھی گھر سے اغواہ کر چکا ہے مغوی کا اپنا کریانہ سٹور ہے امران شاہد کے لیے ایک شیر ہے اتنے ظالم نہ بنو امران بھائی آپ کے لیے آپ تو اب ایک کہہ دی ہو گئے جب کنٹینر پہ تھے تو زبردست تھے تو آپ تو بتا نہیں کن کے چکروں میں آپ آگئے تو کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو تو ان سے اس وقت بزنس کی باتیں کریں شہر اشاری بات بھی ہوگی انشاءاللہ وزارت تجارت نے ڈاکٹر خالد امین شیخ کو تاجکستان بھیجنے پر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامریس اینڈسٹری سے وضاحت مانگ لی ڈاکٹر خالد امین شیخ نے دوشنبے میں وزیر اعظم امران خان کے سامنے اشار پڑے تھے وزارت تجارت کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر خالد پانک تاجک بزنس کاؤنسل کے اجلاس کے دوران سبکر کا باعث بنے ایف پی سی سی آئے وضاحت کرے کہ انہیں اس اجلاس کے لیے کس نے منتقب کیا اور اس کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا ڈاکٹر خالد امین شیخ انڈس یونیورسٹری کی چانسلہ ہے وزیر اعلا پنجاب اثمان مزدار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم امران خان کی کامیابیوں نے اپوزیشن کی نیندیں اڑا دی ہیں کرپشن پڑنے والوں کی سیاست کی سہپاری نہ بن چکی ہے صبحی وزراء اور ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں اسمان مزدار نے کہا کہ ربا مالی سال کے آخر تک دس لاکھ کاشتکاروں کو کسان کارٹ جاری کرنے کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا نون لے کے رینما حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکمران آٹا چینی بجلی سستی کرنے کی بجائے نواز شریف اور شہباز شریف کے پیچھے لگ گئے نواز شریف شہباز شریف کے خلاف ایک پائے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران کہا کہ پہلے سو دن میں جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ کہاں گیا کراجی چیمبر آف کامورس کے وفد کی حکومت کی معاشی ٹیم سے ملاقات وفاقی وزیر قزانہ شوکتری نے کہا کہ ایپ بی آر براہ راست کاروائی نہیں کرے گا چیمبرز کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لی جائے گی ٹیکس نادر ہندگان کو واجبات ادا کرنے کے لیے نوے دن کا مناسب وقت فراہم کیا جائے گا ٹیکس قوانین میں نون فائلر اور انڈر فائلر کی اسطلاح کا جائزہ لیں گے چیرمن ایپ بی آر نے کہا کہ حکومت شنافتی کارڈ کی شرط اور تین فیصد ٹیکس سے متعلق معاملے کا جائزہ لیں گے پشاور لاہور اور اسلامباد میں ڈینگی مچھر گیوار پشاور کے دو اسپتالوں میں مزید تین سو اکتر مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق اسطلاحباد میں ڈینگی وائرس سے مزید چون افراد بیمار ڈینگی مریضوں کی تعداد چار سو تریسٹھ ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دران بنجاب سے ڈینگی کے ایک سو تہتر مریض ریپورٹ ہوئے ایک سو پچیس مریض لاہور اور چھبیس مریض رابلبنڈی سے سامنے آئے پنجاب میں ڈینگی کے سب سے زیادہ خطرات لاہور میں ہیں پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد نے قبردار کر دیا کہا کہ اکتر ہزار گھروں میں ڈینگی لاروہ کے ثبوت ملے ہیں ڈی ایچ اے میں ڈینگی بریضوں کی تعداد زیادہ ہے بارش کے دنوں میں ڈینگی لاروہ پنپنے کے خطرات زیادہ ہیں ڈینگی وائرس کی تشقیص کے لیے سرکاری اسپتالوں میں الگ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں نواز شریف کے نام کی غلط اینٹری بہت بڑی سازش تھی غلط اینٹری کرنے والوں کے خلاف تحقیقات جاری ہے تقریباً نو ہزار لوگوں نے غلط اینٹری کروائی مسلمنگ نون کی ترجمان اسبہ مخاری نے کہا ہے کہ یاسمین راشد نے کرونا ویکشین کی جالی اندراج کا خود اعتراف کیا ہے یہ لوگ کرونا پر کابو نہیں پاسکے تو ڈینگی کیسے کنٹرول کریں گے کہاں کہ جالی حکومت کے ہر کام میں جال سازی اور دو نمبری ہو رہی ہے اوکارا میں نہر لور باری دو آب کے کنارے سیلفی لیتے ہوئے پیر فسلنے سے خاتون نہر میں گر گئی بچانے کے لیے شوہر بھی کوت پڑا ریسکیو اہلکاروں نے شوہر کو ڈوبنے سے بچا لیا خاتون کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری کوئٹہ میں دوسرے دن بھی سرکاری اسپتالوں میں اوپیڈیز کا بائیکارڈ ینگ ڈاکٹرز نے اوپیڈیز کی دروازوں پر تعلے لگا دیئے مریضوں کو مشکلات کے سامنا ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اوپیڈیز کا بائیکارڈ اسپتالوں میں طبی سہولتوں کی آدم دستیابی پر کیا جا رہا ہے پل جماعتی حریت کانفرنس کا اسلامباد میں اقوامتہدہ کے دفتر کے باہر ہے تجاج مظاہرین کا بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بامالیاں بند کرنے اور کشمیریوں کو اقوامتہدہ کی قراردات کے مطابق حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ سلطنت امان میں سمندری طوفان شاہین کے پیش نظر اتوار اور پیر دو دن کی عام تحتیل کا اعلان کر دیا گیا طوفان شاہین امان کی دارالحکومت مسکت سے تین سو تیس کلومیٹر دور ہے طوفان کی زیر اثر علاقوں مسکت اور شرقیہ میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارش کی توقع ہے انگلینڈ کی فوٹبال ٹیم کے پانچ کھلاڑیوں کا کرونا ویکسین لگوانے سے انکار آئندہ سال قطر میں شیرور وولڈ کپ میں شرکت پر وابندی کا خطشہ فوٹبال وولڈ کپ میں کھلاڑیوں اوفیشلز اور تمشائیوں کو ویکسین کے بغیر شرکت کی اجازت نہیں ہوگی راول پنڈی میں جاری قومی ٹی ٹوئنٹی ٹارنمنٹ میں بارش کے بعد ڈی ایل ایس قانون کی تہہت سینٹر بنجاب نے سندھ کو شکست دے دی شویب ملک کی شاندار بیٹنگ اس سے قبل کھیلے جانے والے میچ میں خیبر وقتون خونے بلوچستان کو پچپن رن سے ہرا دیا سپینش فوٹبال لیگ لالیگا کے سنسنی قیز مقابلوں کا سلسلہ جاری اس سنونا نے رائو واہ کانو کو میورکا نے لیونٹی کو اور اتلیٹک کلب نے علاویز کو ہرا دیا ویلنسیا اور کیٹیز کی درمیان میچ کسی گول کے بغیر ختم ہو گیا ایکشن سے بھرپور لالیگا کے تمام میچز جیو سوپر پر براہ راست نشر کی جا رہے ہیں اور اپر چترال میں پہلی بار دین روزہ نیشنل پیراگلائڈنگ چیمپنشپ کا افتتہ مقابلوں کا مقصد اپر چترال میں سیاحت اور کھیلوں کو فروغ دینا ہے